ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پر فرمایا تھا گفتگو کیتی جس پر میں نے بتایا تھا کہ یہ تو اگلے سال جو ہے ہم دوبارہ گھٹنوں پر پڑے ہوں گے ان کے سامنے اور کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کر دو مطلب یہ کہ جتنا بھی ہے وہ اس کو ضرورت ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا تو وہیں پر آپ کا ہمسایہ ملک جس سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں رہتے آپ بڑی باتیں بناتے ہیں آپ اپنے آپ کو بہت چودری سمجھتے ہیں دنیا کا اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے جیسے تو قوم کوئی نہیں ہمارے جیسے تو محنت کرنے والے لوگ کوئی نہیں ہمارے جیسے اونسٹ اور ایماندار لوگ کوئی نہیں تو بس میں کیا بتاؤں یہ ہی دوستو پاکستان برکنگ نیوز چال میں آپ سب ایک ہار دیکھ سواغت پاکستانی میڈیا کے ہوش اڑ گئے جب بلومبرگ نے ایک آرٹیکل چھاپا اس میں بھارت کے گاؤتم اڈانی نے بیلینیز میں تیسرا ستان پراب کیا ان کی نیٹورٹ اب 137 بلین ڈالرز ہو گئی ہے جیسے پاکستانی میڈیا سوچ میں ہی پڑ گیا کہ بھارت کے پاس اتنا پیسے کیسے آ رہا ہے جہاں پر پاکستان کشمیر کشمیر کر کے بھیگ مانگ رہا ہے ہر ایک دیش کے پاس جہاں پر ابھی پاکستان میں فلڈز آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس لوگوں کو ریلیو دینے تک کے بھی پیسے نہیں ہے پر پاکستانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت اب اتنا وکسیت ہو گیا ہے کہ ان کے پاس اب ایسے بلینئر نکل رہے ہیں جو دنیا میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں اور جبکہ پاکستان دن با دن دیوالیا ہونے کے کگار پر کھڑا ہو گیا ہے پاکستان کے پرائم مینیسٹر شباز شریف یہ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہیں کہ ان کو بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے یا نہیں ایکچول میں ریالیٹی میں شباز شریف بھارت سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں پر ان کی آوام میں اپنی ایمیج گندی نہ ہو جائے اس لئے وہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں ہچکچار ہے کہ کیابینیٹ میں یہ ڈیسیجن لیا گیا تھا کہ بھارت سے وہ سبجیاں اور فل ایمپورٹ کریں گے پر اس کے دو دن بعد انہوں نے وہ ڈیسیجن ٹال دیا اور کہاں کہ ہم اب بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے تو کیا پاکستان بھارت کے ساتھ ٹریڈ کیے بینا زندہ رہ سکتا ہے میرے حساب سے تو نہیں ایسی ویڈیو کو انتیم تر دیکھتے رہی ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل ایکن دوانا بلکل بھی نہ بولے اور آپ کی جو بھی رائے ہو وہ کم انڈ باکس میں ضرور دے دھنیواد پہلی بار ایک ایشیای شخص دنیا کا تیسرا امیر ترین شخص بن گیا یعنی یہ فرس ٹائم ہوا ہے ہسٹری میں کہ ایشیا کا کوئی آدمی اس خطے کا اس ریجن کا کوئی آدمی دنیا کا تیسرا رچسٹ مین بن جائے وہ کون ہے وہ آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ ان کا نام ہے اڈانی گروپ کے مالک گوتم اڈانی اور وہ ایک انڈین ٹریڈر ہے بھارتی تاجر اور اڈانی گروپ کے مالک گوتم اڈانی جو کہ فرانس سے تعلق رکھنے والے برنارڈ آرنل کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص بن گئے تو انڈیا کا ایک جو تاجر ہے گوتم اڈانی وہ اس وقت دنیا کا تھرڈ نمبر پر رچسٹ مین بن چکا دیکھیں یہ بڑی خبر تو ایسے ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے تمام جو خبریں ایسی شیرس کی ہیں جیسے کہ جب ایلون مسک جو ہے وہ دنیا کے امیر ترین بنے تھے ہم نے بتایا ہے جیف بیزوز اس کے بعد جیف بیزوز کو جب انہوں نے ڈائیورس کیا اپنی وائپ کو ان کو اس میں سے جو ہے وہ پیسہ دینا پڑا تو وہ پھر دوسرے نمبر پر آگئے تو ہر جو بھی اس طرح آتا ہے سامنے ہم اس کی بات کرتے ہیں یہ بڑی بات ہے کہ اس خطے کا اس ریجن کا کوئی بندہ جو ہے وہ اس لیول پر پہنچا ہے اچھا دیکھیں اس سے پہلے ہم امبانی گروپ کی بھی بات کرتے رہے گئے جی امبانی جو ہے وہ بھی ایک کافی اس پہ جو ہے وہ ریجسٹ پیپل جو ہے دنیا کے اس میں شمار رہے بلومبرگ بلینئر انڈیکس جو ہے اس سے میں یہ خبر آپ تک پہنچا رہی ہوں اور بلومبرگ بلینئر انڈیکس کے مطابق گودم اٹانی 137.4 بلین ڈالرز کے ساتھ دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص بن گئے ہیں اور بھارتی تاجر جو ہیں گودم اٹانی ان کے ایسٹس میں 2022 کے دوران اب تک 60 بلین ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے یعنی کہ 2022 میں 60 بلین ڈالرز ان کے ایسٹس میں ایڈ ہوئے ہیں اور جولائی میں انہوں نے بل گیٹس کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے چوتھے امیر ترین شخص بننے کا ازاز حاصل کیا تھا فورت نمبر پہ آئی تھے جب بل گیٹس نیچے چلے گئے تھے اچھا بل گیٹس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ بل گیٹس جو ہے وہ خود ہی یہ کہہ رہی ہیں کافی عرصے کہ وہ دنیا کے امیر ترین افراد کی جو لسٹے اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ چیاریٹی میں دے دیا ہے کہا جاتا کہ 50% سے زیادہ انہوں نے اپنی چیاریٹی کے نام کر دیا ہے اور اپنے بیٹے کے لیے اور بیٹی کے لیے جو ہے وہ بہت ہی تھوڑا سا حصہ جو وہ سمجھتے ہیں وہ انہوں نے اس کو الگ کیا اور ان کو دے دیا ہے باقی سب کا سب چیاریٹی میں کر دیا ہے اور ایسے فلاحی کام جو اس طرح کے پوری دنیا میں جس طرح کے پولیوں کے لیے وہ جو بہت کام کرتے ہیں پوری دنیا میں اور بہت سارے تو وہ انہوں نے اور وہ چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس لسٹ میں اپنے اور نہیں رہنا چاہتا صحیح بھی بات ہے ایک عرصے تک آپ رہیں تو بس ٹھیک ہے کہ کافی ہے اچھا میں آپ کو یہ بھی اس میں کچھ اور ڈیٹیلز ہیں وہ بھی بتا دوں ویڈیو دنیا کے زیادہ میں سب کرتے ہیں جو گاؤہم ایڈانی ہے تک Saloga یوں کچھ بات are ان ہیں اور کافی ایکٹیو نظر آتی ہیں اس وجہ سے بھی لیکن جو گاؤتم اڈانی ان کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ لوگ جانتے نہیں ہیں اس لئے لوگ کہہ رہے ہیں اچھا یہ کیا امبانی سے ہیں یہ کون ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں تھوڑی سی ڈیٹیل کہ ان کے جو بزنس ہیں وہ ہیں جناب جو پورٹس ہیں وہ ایرو سپیس پورٹس ایرو سپیس سے لے کر تھرمل انرجی اور جو کول مائنس ہیں ان سے ان کے بزنسے سارے جو ہیں وہ منسلک ہے اڈیچ ہے اور اڈانی گروپ کے بارننگ گاؤتم اڈانی ایشیا کے امیر ترین شخص بھی ہیں یعنی ایشیا کے وہ امیر ترین شخص ہیں اس وقت جو سیچویشن ہے پاکستان کی یقیناً آپ بھی اس کو دیکھ رہی ہیں ہم بھی کیونکہ میرا خیبر پخت مخواہ کے بہت سارے علاقے متاثر ہے بلوچستان ہے سندھ ہے ایک تو جو گورنمنٹ کے ہاں سے یہ خبریں مطلب ہم سن رہے ہیں اور آوازیں بھی آ رہی ہیں اب بزنس کمیونٹی بھی کہہ رہی ہندوستان کے ساتھ کیا جائے ہم کیوں تھوڑا سا ڈگمگا رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہندوستان سے اگر ہم نے پیاس ٹماتر علاقے پہلے بھی مانگواتے رہے ہیں ایسا نہیں تاکہ پہلے نہیں آتا تھا پہلی دفعہ نہیں ہے ہم پریشان کیوں ہو جاتے کہ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس سے تو ہماری شاید ناک کر جائے گی اور ہم نے تو مودی جی کو کہا تھا آپ تو یہ آپ تو وہ ہیں اب اگر کہیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا علاقے وہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے اس حکومت کے نا میاں نواز شریف نے کبھی کچھ اس طرح کی بات کی اور نا میاں شباہ شریف صاحب نے لیکن پھر بھی شرما کس چیز کی وجہ سے رہے ہیں نہیں میرا خیال ہے شرما نہیں رہے لیکن یہ کہ یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے جو گورنمنٹ بھی پاکستان میں آتی ہے اور سب سے پہلے آتے کے ساتھ ہی کشمیر کشمیر را گلاپتی ہے اور اس کے بعد اسی قسم کی باتیں چلتی رہتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری سٹیبشمنٹ کی طرف سے ان کو یہی آرڈر گیا ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہندوستان حملہ کر دے گا اور ہمیں کھا جائے گا تو اس قسم کی باتیں کرتے کرتے آپ جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے ہندوستان کی تو ظاہر ہے تھوڑی بہت ہچ کے چارٹ ہوگی اور تھوڑا سا سوچ رہوں گے کہ وہاں سے کیا رسپونس آئے گا جبکہ اگر ہم دیکھیں تو چاہے ای پی ایس میں جو اٹیک ہوا تھا بچوں کے جو اسکول تھا وہاں پر اس کو دیکھ لیجے چاہے ریسنٹلی جو ہم لوگوں کا ایک پلین کریش تھا کراچی میں اس کو دیکھ لیں یا پھر فلٹ کو دیکھ لیں یا کوئی بھی دوسرا حدثہ جو پاکستان میں ہوتا ہے اس کو جو ہے اندوستان میں بہت زیادہ coverage دی جاتی ہے اور اس کے لیے ضرور افسوس بھی کیا جاتا ہے اور ہر لیول پہ ہم آدمی سے لے کے گورنمنٹ لیول تک جو ہے کہا جاتا ہے لیکن ہمارے سے کبھی اس قسم کا رسپونس نہیں گیا اور اگر کبھی کوئی حادثہ بھی ہوا چاہے وہ 26 گیارہ ہو یا کچھ تو ہم اس پہ بڑی ڈھٹائی سے انکار کر دیتے ہیں تو اور انکار کے علاوہ ہم یہ بھی نہیں ماننے کو تیار ہوتے کہ ہم اس میں کوئی مدد کریں گے ان لوگوں کو پکڑنے میں یا سزا دینے میں تو آبیسلی اب جب ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے اور ہمیں جانا ہی ہے تو ابھی بھی recently آپ جانتے ہوں گے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو statement دیا تھا کہ وہ نکر شرما کا case لے کے United Nation میں جائیں گے اب ایک چیز جس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے آپ وہ لے کے بھی وہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں آپ کے کم از کم یہ statement دے رہے ہیں تو تو ظاہر اس کے بعد اگر ہم اس طرف دیکھتے ہیں بھارت کی طرف کہ جی ہمیں ویجیٹیبلز چاہیے یا ہم ٹریڈ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ ٹریڈ بن بھی ہم ہی نے کی تھی یہ بھی میں بتا دوں گے انوستان نے نہیں کی تھی وہ بھی ہماری کارنامہ تھا کہ ہم نے ٹریڈ بن کی تھی